آج ہم سیمپلیفیکیشن کرتے ہیں یعنی اس طرح کا قویشن ہو کہ اس میں سے یا تو ضرب ہو یا تقسیم ہو ہو کچھ ہی سے اس میں کامن بھی ہو یعنی نومیریٹر اور ڈین امیریٹر میں کامن بھی ہو تو اس کو ہم کس طرح سیمپلیفائی کریں گے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اس کے بارے میں ہے تو دیکھیں تین بٹنوں ضربیں چار بٹنوں نو بٹا چار اس طرح تو یہ ہم ضرب بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی سہولت کے لئے اس کو ہم سیمپلیفائی یعنی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح تو اس کو کہتا ہے یعنی اس کو مختصف کر سکتے ہیں تو دیکھیں تین بٹنوں ضربیں چار بٹنوں ضربیں نو بٹا چار اس طرح تو آپ کیسے طرح کریں گے یہ نیچے اور اوپر کے جو ہینس ہے یعنی یہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تین ضربیں چار ضربیں نو نو ضربیں نو ضربیں چار اور جب ہمارے پاس ایک ڈیجٹ آتا ہے اوپر اور ایک ڈیجٹ آتا ہے نیچے اور اس کو ہم پیر کیا کریں یعنی شارٹسٹ فارم میں لکھ ہے اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کلکولیشن ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ بن جاتا ہے سٹوڈین کے لئے اب یعنی جو ڈائریک میٹڈ ہے ہم اس کو آسانی کے ساتھ یعنی شارٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کٹ اس کو کٹ کر سکتے ہیں یعنی تقسیم کر سکتے ہیں جس طرح دیکھیں یہ اوپر اور نیچے کے جو ہینسے ہیں وہ ہم آپس میں یعنی تقسیم کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ بھی نائن ہے یہ بھی نائن ہے یہاں پر تین ہے تو آپ دیکھیں تین اکم تین اور تین تین نو اس طرح گیا یہ بھی نائن ہے یہ بھی نائن ہے تو ہم نیچے کبھی نو کٹ کرتے ہیں اور اوپر کبھی نو کٹ کرتے ہیں یعنی نو اکم نو نو اکم نو یا اس طرح یہ تین اکم تین اور یہ تین تین نو نو یہاں پر تین رہ گیا یہاں پر ایک رہ گیا اب یہ بھی چار ہے اوپر بھی چار ہے تو چار اکم چار اور چار اکم چار اب دیکھیں اوپر گیا ہے ایک 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 تو دیکھیں ایک ضرب ایک ضرب ایک اس طرح اور نیچے تین ضرب ایک ضرب ایک تین ضرب ایک ضرب ایک تو ایک میں یعنی جس ہنسے میں بھی ہم کو ہم ضرب دیتے ہیں تو صرف یعنی وہ ہنسہ رہتا ہے تو اب سارے یہ ایک ہے تو یہاں پر ہے ایک اب تینے کمتن تین اور پیر تینے کمتن یعنی جو رہتا ہے وہ تین رہتا ہے ایک میں جب ہم کسی ہنسے میں ضرب دیتے ہیں تو وہ ہنسہ یعنی رہ جاتا ہے اس طرح یہ جو دوسرا question ہے یہ بھی حسن ہے 4 بٹا 7 ضربے 14 بٹا 3 ضربے 5 بٹا 8 اب دیکھیں اس کو اسی حالت میں لگیں گے 4 بٹا 7 ضربے 14 بٹا 3 ضربے 5 بٹا 8 اس طرح اب اس میں کچھ کامل ہی سے ہے یہاں پر ہے 4 بٹا 7 14 بٹا 3 تو یہ 7 اور 14 آپس میں یعنی کٹ ہوتے ہیں آپس میں تقسیم ہوتے ہیں تو دیکھیں 7 اکم 7 سات دنے چھوڑا یہاں پر 2 ہے پھر یہ 3 اور 5 یہ تقسیم نہیں ہوتا یہ 3 اور 4 یہ بھی تقسیم نہیں ہوتا یہ 4 اور 8 یہ لازمی ہی ہے کہ 4 کے نیچے 8 ہو اگر دوسرے ہینسے کے نیچے بھی ہو لیکن درمیان میں کیا ہو ضرب لازمی ہے تو یہاں پر ہے 8 اور 4 آپس میں تقسیم ہوتے ہیں تو 4 اکم 4 4 دنے 8 باقی ہمارے اب یہ کیا ہے یہاں پر بھی 2 ہے اور یہاں پر بھی 2 ہے یعنی یہاں پر 1 رہی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر 2 ہے اور یہاں پر بھی 2 ہے تو 2 اور 2 یہ بھی ہتم یعنی 2 اور 2 یہ بھی کٹ ہو گئی اب یہاں پر اوپر ہے ایک ایک پانچ اوپر جو ریجوٹ ریکھے ایک ضربے ایک ضربے پانچ اور نیچے ایک ضربے تین ضربے ایک ایک ضربے تین ضربے ایک تو اوپر سے کیا آتا ہے یعنی پانچ اکم پانچ اس طرح پانچ اور یہاں پر ہے تین اکم تین اب یہ آنسر آتا ہے یہ تو آسان ہے یعنی اس طرح اب ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ چار ضربے چودہ ضربے پانچ اس کو آپ اس میں ضرب کرے اور یہ بھی آپ اس میں ضرب کرے سات ضربے تین ضربے آٹھ پھر اس سے بھی ایک انسہ آئے گا اس سے بھی آئے گا اور وہ ہم پیر یعنی تقسیم کرے اس کو کٹ کرے لیکن یہ پراسیس جو ہے پھر یہ کمپلیگیڈر بن جاتا ہے سٹوڈینٹ کے لیے یہ مفکل بن جاتا ہے اور یہ جو پراسیس ہے یعنی سیمپلیفیکیسن کا یعنی کٹ کرنے کا ڈائیڈک کٹ کرنے کا یہ آسان ہے اس کے علاوہ اگر ایسا قویسٹن ہو جس میں تقسیم بھی ہو ایسا قویسٹن جس میں ضرب بھی ہے اور کیا ہے تقسیم بھی ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں جس طرح یہ ایک قویسٹن ہے تین نمبر کا جو قویسٹن ہے پانچ بٹا تین ضرب ہے چھ بٹا پانچ تقسیم سات بٹا دس تو اس کو کس طرح کریں گے دیکھیں یہ بھی احسان ہے پانچ بٹا تین ضرب ہے چھ بٹا پانچ اب یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم اس کو ہم ضرب میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی چو تقسیم ہے اس کی جگہ ہم ضرب لکھتے ہیں اب جب ضرب لکھتے ہیں تو تھوڑا سا چینجز بھی کرتے ہیں یہ سات اوپر لاتے ہیں اور یہ دس نیچے لاتے ہیں یعنی یہ جو ڈین ایمینیٹر ہے اس سے نومیریٹر بناتے ہیں اور جو نومیریٹر ہے اس سے ڈین ایمینیٹر بناتے ہیں یعنی دس بٹا سات ہے اس کو یعنی کنورٹ کرتے ہیں یعنی سات کو اوپر اور دس کو نیچے کس کی وجہ سے یہ ضرب کی وجہ سے تو سات بٹا دس یہ ایک سٹیپ اس میں کیا ہے اس میں زیادہ ہے اس میں ایکسٹرا ہے یہ کنورٹ کر لیا یعنی جو تقسیم ہے ہم نے ہتم کر لیا ضرب میں اور جو ڈیجٹ ہے وہ ہم نے یعنی اوپر نیچے کر لیا اس طرح اب پانچ بٹا تین ضرب ہے چھ بٹا پانچ ضرب ہے سات بٹا دس اس طرح اب دیکھیں یہ تین اور یہ چھے یہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں تو تینے کم تین تین دونے چھے اس طرح اب یہ پانچ اور یہ پانچ پانچے کم پانچ اور پانچے کم پانچ یہ پانچ اور پانچ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں یہ سات اور دس آپس میں تقسیم نہیں ہوتے یہاں پر دو ہے دو اور دس آپس میں تقسیم ہوتے ہیں تو دیکھیں دو ایکم دو اور دو پانچ دس اب اوپر ایک ایک سات ایک ضربے ایک ضربے سات نیچے ایک ایک پانچ ایک ضربے ایک ضربے پانچ تو سات ایکم سات اور پانچ ایکم پانچ اس طرح تو یہ ہمارا آنسر ہے یعنی یہ جو تقسیم ہیں هم تقسیم کو ضرب میں convert کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں یعنی اوپر کا جو حنسہ ہے وہ نیچے لاتے ہیں اور نیچے کا حنسہ اوپر لاتے ہیں اس طرح اس طرح یہ question بھی ہے یعنی یہ solution ہے 4 بٹا No اس طرح اب یہاں بر تقسیم ہے تو تقسیم کو ضرب میں convert کرتے ہیں اس طرح یہ چوہ پر لاتے ہیں اور 5 کو نیچے لاتے ہیں اس طرح چے بٹا 5 ضرب تین بٹا آٹھ اس طرح اب پھر چار بٹا نو ضرب ہے چھ بٹا پانچ ضرب ہے تین بٹا پانچ یہ جو سٹیپ ہے یعنی پہلے ہم یہ جو تقسیم ہے ضرب میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سٹیپ ایک سٹا کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں یہاں پر ہم ڈائیریکلی یعنی تقسیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس میں سٹوڈینٹ کنفیوس ہوتا ہے یہ ایک سٹیپ کیا ہے یہ سٹوڈینٹ کے لیے ایک سٹا ہے ہم یہاں تقسیم یہاں پر کرتے ہیں تو دیکھیں یہ نو اور یہ چھے آپ اس میں تقسیم ہوتے ہیں دیکھیں تین پر تو تین تین نو اور تین دونے چھے اب پانچ اور یہاں پر ہے تین یہ تقسیم نہیں ہوتے چار اور آٹھ یہ تقسیم ہوتے ہیں چار اکم چار چار دونے آٹھ اس طرح اب یہاں پر بھی تین ہے تین اور یہاں پر بھی تین ہے تین یہاں پر ہے اور تین یہاں پر ہے تین اکم تین اور تین اکم تین اس طرح اب نیچے بھی دو ہے یعنی آٹھ سے جو آٹھ کے پاس دو ہے اور چھے کے اوپر بھی دو ہے تو دو اکم دو اور دو اکم دو اب سارے کیا ہے یعنی سارے کے سارے تقسیم ہو گئے تو اوپر ایک 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 یعنی اوپر کا جو ہنسہ ہے ایک ضربے ایک ضربے ایک اور نیچے ایک پانچ اور ایک اس طرح ایک ضربے پانچ ضربے ایک تو کیا آتا ہے یعنی ایک اوپر سے ایک اور نیچے سے پانچ تو ہمارا جو ریکوائرڈ آنسر ہے وہ اس طرح ہے یعنی جو سیمپلیفیکیفن ہے سیمپلیفیکیفن یعنی ہم ڈائریکلی تقسیم کرتے ہیں اس کو شارٹ فرم میں لگتے ہیں یہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ چار کو یعنی چار ضربے چے ضربے تین اس سے ہم ایک ہینسہ حاصل کرتے ہیں پھر نو ضربے پانچ ضربے آٹھ لیکن وہ جو ہینسہ ہوگا وہ بڑا ہوگا اور یہ بھی بڑا ہوگا تو یہ سٹوڈینٹ کے لیے یعنی مشکل بن جاتا ہے کہ دونوں کو کیا کرے آپس میں یعنی تقسیم کرے یا فار فرم ملی کے تو ہم ڈائریکلی کرتے ہیں جو ڈیجٹ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں وہ ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ہم کٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتا ہے یعنی یہ سیمپلیفیکیفن کے پویسٹن ہو اس طرح جو بھی پویسٹن ہے ہم آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں لیکن شارت یہ ہے کہ درمیان میں کیا ہو یا تو ضرب ہو یا تقسیم کو تقسیم ہو تو وہ ہم کیا کریں گے یعنی ضرب میں کنورٹ کریں گے اور جو ڈیجٹ ہے یعنی اوپر کا ڈیجٹ ہم نیچے لیں گے اور نیچے کا جو ڈیجٹ ہے ہم اوپر لکھ دے ہیں تو اس طرح ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں